بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے علیو انکیشمنٹ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہمارا اللہ کا شکر ہے باقی کیلئے کمیٹی بن گئی ہے اس میں غالبا رحمان باجو ہوں گے میں ہوں گا بشیر بڑھائی چورے کا دکھر دوستہ محمد یوسفی ہم یہ لوگ ہوں گے تو اس میں یہ ہے کہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی ایک خوشی یہ ہوئی کہ جتنے لوگ ہم جیل میں تھے اس میں اضافہ ہوتا گیا پہلے دن ہم بارہ تھے پھر بڑھتے بڑھتے ہم تقریباً ڈیڑھ سو تک پہنچ گئے پہنے دو سو تک یہ جیل کی دیواریں یہ جیل کے سریعے یہ جنگلیں اور یہ عملہ گوائی دے گا کہ جو یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے جیل میں تھے انہوں نے کتنے وقار کے ساتھ کتنی استقامت کے ساتھ اور کتنی مطانت کے ساتھ کتنی زمداری تھی یہ جیل کسی نے کوئی کمزور بات نہیں کی اور ہم باہر یہی میسیج دیتے رہے کہ جناب ہماری فکر مت کریں آپ ڈٹے رہے آپ ڈٹیں گے تو ہم ہماری مضبوطی یا اگر آپ کمزور پڑ گے تو پھر ہم کمزور پڑ گے جب ہم وہاں سنتے تھے کہ اتجاج ہو رہا ہے یقین کرے ہمارا خون بڑھ جاتا تھا اور ہم اندر بیٹھ کے نارے لگاتے تھے اور جیل کہ میں پھر یہ بدورانوں کے جیل جو ہے یہ گواہی دے گی کہ جو اگیگا کے قائدین رمان باجوا اور دوسرے لوگ اور عام کارکن جن کا کوئی جوب ہمیں تو یہ تھا ہم نے پیش کش کی گورنمنٹ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے گورنمنٹ کو پیش کش کی کہ جناب آپ ہم پانچ لوگوں کو رکھ لیں باقیوں کو رہا کر دیں ہم یہاں بیٹھیں ہم ہم ڈٹین ہوئے ہیں ہم ڈٹین ہوئے ہیں ہم نے انہیں آفر کی پیش کش کی اور ہم نے کاتی اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس جیل کارنے کے بعد ہمارے حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں اور یہ نکم کبزور نہیں پڑے اگر آپ کوئی اور بھی قربانی دینے پڑے گی تو ہم یہ قائدین اگیگا کے میں تو خیر کارکن ہوں قائد نہیں ہوں تو یہ ایک تیار ہے اور یہ بہت حوصلے میں بڑی ان کی جسے فوجی اسطلاح میں کہتے ہیں دیرچنز آئی ان کی تھوڑیاں اوپر کی طرف ہیں گردن تان کے سینہ تان کے رہے جیل ظاہر ہے وہ خوشگوار جگہ نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے کہ اس سے تو بڑے بڑے نبیوں نے بھی اس سے پناہ مانگی لیکن بہت استقابت کے ساتھ بہت کاتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مسائل بھی علا ہو گئے ہمارے قربانی رائے گا نہیں گئے بہت شکریہ